ہیلو دوستو ویلکم ٹو انگلیش فور آل آج ہم پڑھیں گے ایبو بین ایڈم اور اس پویم کو لکھا ہے لی ہنٹ نے دوستو یہ پویم بیسٹ ہے ابراہیم بین آدم کے اوپر ابراہیم بین آدم ایک صوفی سینٹ تھے ایسا مانا جاتا ہے کہ ابراہیم بین آدم نے اپنے راج شاسن کو چھوڑ دیا تھا یہ ایک پرنس تھے راج کمار تھے تو انہوں نے اپنا محل اپنے آلشان کپڑے اپنی ساری شان و شوقت سب کچھ چھوڑ دیا تھا اور ایک جنگل میں چلے گئے تھے گوتم بودھ نے جس راستے کو اپنایا تھا گوتم بودھ بھی راج کمار تھے تو انہوں نے بھی سب کچھ چھوڑ دیا تھا تو اسی راستے پر ابراہیم بین آدم بھی چل رہے تھے سینٹ کا مطلب بہت ہی ریلیجیس پرسن جو ریلیجن کو بہت اچھا سٹیڈی کرتے ہیں بہت اچھا فالو کرتے ہیں تو ایک بار کیا ہوتا ہے آدم سو رہے ہوتے ہیں اور انہیں ایک فرشتہ دکھائی دیتا ہے دوستو فرشتہ جو ہوتا ہے وہ گارڈ کا میسنجر ہوتا ہے میسنجر مطلب میسیج کو پہنچانے والا جب کبھی گارڈ کو کوئی میسیج بھیجنا ہوتا ہے دنیا میں تو وہ فرشتے کے تھرو بھیجواتے ہیں اور فرشتہ صرف انہی لوگوں کے پاس میں جاتا ہے جو بہت زیادہ ریلیجیس ہوتے ہیں بہت پیور ہوتے ہیں جن کا دل بہت زیادہ صاف ہوتا ہے تو ایڈم میں نے آپ کو بتایا کہ سینٹ ہیں بہت اچھے سے فالو کرتے ہیں ریلیجن کو تو فرشتہ ان کے پاس میں آیا ہے اب فرشتہ کیا کرتا ہے ایڈم کے پاس میں آ کر یہ ہمیں پویم کو پڑھتے ہوئے پتہ لگے گا تو چلیے پویم کو شروع کرتے ہیں اور بہت ہی آسان لینگویج میں آپ کو سمجھاؤں گا لائن بائی لائن دوستو پویٹ جانتا ہے کہ ایڈم بہت ہی مہان سینٹ تھے اس لیے پویم کو شروع کرنے سے پہلے پویٹ انہیں رسپیکٹ دے رہا ہے ابو بین ایڈم سبھی لوگوں سے بہت پیار کرتے تھے اسی وجہ سے پویٹ نے بریکٹ میں لکھا ہے مطلب ابو بین ایڈم جیسے اور بھی لوگ دنیا میں آئیں اور بھی لوگ دنیا میں پیدا ہوں اس دنیا کو ابو بین ایڈم جیسے لوگوں کی ضرورت ہے ایک رات ابو بین ایڈم بہت ہی گہری نین سے جاگ اٹھے سینٹس ہمیشہ بہت شانت ہوتے ہیں بہت ہی پیسفل ہوتے ہیں تو ابو بین ایڈم بھی بہت ہی پیسفل دریم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں بہت ہی شانت ہوتے ہیں اور سکون سے سو رہے ہوتے ہیں لیکن ایک دم سے ان کی آنکھ کھل جاتی ہے نین سے جاگ کر ابو بین ایڈم دیکھتے ہیں کہ ان کا پورا روم چانت کی روشنی سے روشن ہو چکا ہے مطلب پورے روم میں چانت کی روشنی آگئی ہے پورا روم اجالے سے بھر گیا ہے اور جس طرح سے ایک پھول کھل کھلاتا ہے اسی طرح سے ابو بین ایڈم کا روم بھی کھل گیا تھا جیسے فر ایکزیمپل اگر آپ کسی روم کو سالوں تک صفائی نہیں کروگے تو وہ ڈل ہو جائے گا لیکن ایک دن آپ اس روم کو اچھے سے صفائی کرتے ہو اس کے پر پینٹ کرتے ہو اور بڑی بڑی لائٹس لگا دیتے ہو تو ایک دم سے وہ جو ڈل روم ہوگا نا وہ چمک جائے گا یہاں پر بھی یہی بول رہے ہیں کہ انجل کے آنے کی وجہ سے وہ روم بہتی زیادہ اٹریکٹیو ہو گیا تھا بہتی چمک گیا تھا اس پورے روم میں روشنی بھر گئی تھی پورا روم روشن ہو گیا تھا ان انجل رائٹنگ ان ای بوک آف گولڈ بوک آف گولڈ کوئی عام کتاب نہیں ہوتی بوک آف گولڈ میں ان لوگوں کے نام لکھے جاتے ہیں جو بہتی زیادہ پیور ہوتے ہیں اور گوڈ سے پیار کرتے ہیں ٹھیک ہے بوک آف گولڈ میں ان لوگوں کے نام لکھے جاتے ہیں جو گوڈ سے بہت پیار کرتے ہیں ایکسیڈنگ پیس ہیڈ میڈ بین ایڈم بولڈ انڈو دا پریزنس ان دا روم ہی سیڈ وارٹ رائٹ از داؤ دوستو ابو بین ایڈم نین سے اٹھ کر جب فرشتے کو دیکھتے ہیں تو وہ گھبراتے نہیں ہیں اور جب ابو بین ایڈم دیکھتے ہیں کہ یہ فرشتہ گولڈن بک میں کچھ لکھ رہا ہے تو وہ بولڈنس کے ساتھ اس فرشتے سے پوچھتے ہیں مطلب ان کے اندر کوئی ڈر نہیں ہوتا کونفیڈنس کے ساتھ پوچھتے ہیں کہ آپ اس کتاب میں کیا لکھ رہے ہو پریزنس کا مطلب ہے انجل تو دا پریزنس ان دا روم ہی سیڈ کا مطلب ہے ابو بین ایڈم نے انجل سے پوچھا وارٹ رائٹ از داؤ انجل سے پوچھا کہ آپ گولڈن بک میں کیا لکھ رہے ہیں دا ویژن کا مطلب یہاں پر انجل سے ہے تو جب ابو بین ایڈم پوچھتے ہیں فرشتے سے تو فرشتہ سر اوپر اٹھاتا ہے اور بہتی پیار سے بہتی سویٹ وائس میں کہتا ہے کہ میں ان لوگوں کے نام اس کتاب میں لکھ رہا ہوں جو لوگ گوڈ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں ابو بین ایڈم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سینٹ ہیں ریلیجیس پرسن ہیں ریلیجن کے لیے انہوں نے پوری دنیا کے سخ اور چین کو چھوڑ دیا تھا ابینڈن کر دیا تھا تو جب ابو بین ایڈم کو پتا لگتا ہے کہ فرشتہ اس کتاب میں نام لکھ رہا ہے ان لوگوں کے جو لوگ گوڈ سے پیار کرتے ہیں تو پھر ابو بین ایڈم پوچھتے ہیں and is mine one said ابو تو ابو بین ایڈم فرشتے سے پوچھتے ہیں کہ آپ نام تو لکھ رہے ہو کیا میرا بھی نام اس کتاب میں لکھا ہوا ہے بہت excitement کے ساتھ میں پوچھتے ہیں کہ کیا میرا نام بھی لکھا ہوا ہے اس کتاب میں excitement اس لیے ہے کیونکہ وہ بھی گوڈ سے بہت پیار کرتے تھے نہیں not so replied the angel angel جواب دیتا ہے نہیں آپ کا نام نہیں ہے ابو سپوک مور لو دوستو excitement میں تھوڑی آواز بڑھ جاتی ہے جب ابو بین ایڈم سنتے ہیں کہ ان کا نام کتاب میں نہیں لکھا ہوا تو ان کی excitement تھوڑی کم ہو جاتی ہے اور وہ دھیمی آواز میں کہتے ہیں but surely still and said i pray thee then write me as one dead loves his fellow man اے فرشتے میں تمہارے لئے دعا کرتا ہوں تم اس کتاب میں میرا نام لکھو اور میرے نام کے آگے لکھو کہ میں خدا کے بندوں سے بہت پیار کرتا ہوں write me as one dead loves his fellow man ابو بین ایڈم کو لگتا ہے کہ شاید میں گوڈ سے اتنا پیار نہیں کرتا کہ میرا نام بھی اس کتاب میں لکھا جائے تو ایڈم فرشتے سے کہتے ہیں کہ آپ میرا نام لکھو کتاب میں اور میرے نام کے آگے لکھنا کہ میں گوڈ کے بنائے ہوئے انسانوں سے بہت پیار کرتا ہوں human being سے بہت پیار کرتا ہوں the angel wrote and vanished فرشتہ کتاب میں کچھ لکھتا ہے یہ نہیں پتا کیا لکھتا ہے اور وہاں سے غائب ہو جاتا ہے چلا جاتا ہے the next night it came again with a great awakening light اگلی رات کو فرشتہ دوبارہ آتا ہے اور پھر سے روم روشنی سے بھر جاتا ہے پورے روم میں روشنی آ جاتی ہے and showed the names whom love of god had blessed and low ben adam's name led all the rest اب دیکھئے کیا ہوتا ہے فرشتہ نئے لوگوں کی لسٹ کو لے کر آتا ہے اس بار ان لوگوں کی لسٹ تھی جنہیں گوڈ نے بلیس کیا ہے گوڈ نے پسند کیا ہے دیکھئے پچھلی بار جب angel آیا تھا تو اس کے پاس میں ان لوگوں کی لسٹ تھی جو لوگ گوڈ سے بہت پیار کرتے تھے لیکن اس بار جب angel آیا ہے نا تو اس کے ہاتھ میں وہ لسٹ ہے جنہیں گوڈ بہت پسند کرتا ہے گوڈ بہت پیار کرتا ہے اور اس لسٹ میں سب سے اوپر نام تھا ابو بین ایڈم کا امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے ہیلپ ملی ہوگی اور اگر ویڈیو پسند آئیے تو لائک بھی ضرور کرنا اور اگر آپ ایسی ایسی کلاس ٹینٹ کے سٹوڈنٹ ہو تو آپ کا انگلیش کا سلے بس میں نے کمپلیٹ کر دیا ہے ابھی آپ کی سکرین پر ایک پلیلیسٹ آ رہی ہوگی اس پلیلیسٹ پر کلک کر کر آپ کو انگلیش کے سب ہی چیپٹرز مل جائیں گے آج کے لئے بس اتنا ہی جائے ہند